جن چیزوں کی کاشت کرنا حرام ہے مثلاً بھنگ افیون اگر کوئی ان کو کاشت کر لے تو کیا اس کے حاصل پر اشر ہے یا اس کو فروت کر کے جو رقم ہے اس پر اشر اور زکاة ہوگی یا نہیں بلوجستان کے ہیں پوچھنے والے عبداللہ صاحب ہمارے علاقے میں ان چیزوں کی کاشت کا رواج بہت عام ہے اور بھنگ اور چرس اور افیون وغیرہ ان کے پودوں کی لوگ زکاة ادا نہیں کرتے کہ یہ مال حرام ہے اور حرام مال پر زکاة نہیں یہ ایسے نہیں ہے بھائی بھنگ کا اگانا ناجائز کیوں ہے چرس جن چیزوں سے بنتی ہے ان پودوں کی ذراعت اور کاشتکاری ناجائز کیوں ہم اسی کو نہیں ماننا یہ چیزیں ان کے پودے بھنگ اور افیون کی کاشت یہ سب چیزیں کاشت کرنا بھی جائز ہیں اور ان پر اشر دینا پڑے گا وہ واجب ہیں کیونکہ دیکھو حقیقت میں یہ جو اگرینب پودے افیون کے یا کسی چیز کے یہ تو حرام نہیں ہے نا ان کا استعمال حرام ہے ان سے نشاور چیزیں بنانی حرام ہیں اور نشاور چیزوں میں وہ چیزیں جن کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت کی چیزیں وہ حرام بھی نہیں ہیں اس لیے کہ میڈیکل نے بہت ترقی کر لی ہم اسے کیسے حرام قرار دے دیں تو بھنگ اور افیون وغیرہ کی کاشت بلکل جائز ہیں اگر وہ بارانی علاقوں میں پیدا ہو تو اس میں کل پیداوار کا بھنگ کے پودے لگائے یا افیون کے پودے لگائے جتنا اس سے حاصل ہوتا ہے اس کا دسویں حصہ اور اگر زمین میں آپ پاشی ٹیوبل کے ذریعے کی جاتی ہے تو اس پہ نصف اشر یعنی بیسویں حصہ ضروری ہے اور یہ مال اس کے بیچنے کا حرام بھی نہیں ہوتا یہ تصوری غلط ہے اس لیے ان سب چیزوں کا لگانا بھی جائز ہے اور ان سب چیزوں پہ اشر واجب آئے گا